جب میں فورن سیکٹری تھا تو اس وقت تک انڈیا نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے گیارہ مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کو اور ہمارا ظاہر ہے کہ فوری ریاکشن یہی تھا کہ ہم بھی اب جواب دیں گے اور میں مجھے یاد ہے اب تک کہ اس وقت ہم لوگ علماتی میں تھے پرائم منسٹر نواز شریف میں بھی ان کے ساتھ تھا تو وہاں پہ بات ہوئی ہماری تو میں نے ان سے اجازت لے کر میں نے کہا کہ بھئی ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ انڈیا نے ٹیسٹ کر دی ہے کہتے ہیں چھے پھر ہم کی کرنا ہے میں نے کہا جی ہم بھی جواب دیں گے اور میں نے کہا کہ ہم اب دو دن اور یہاں نہیں رہیں گے جو رہنا تھا اب لیٹس گو بیک اور جا کے ہم جلدی سے کیبرٹ وغیرہ کی میٹنگز بلائیں گے اور ہم نے آگے اپنا جواب دینا ہے تو ہم واپس آگئے تو جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے وہیں پر مجھے پتا تھا کہ ابھی امریکہ کی طرف سے کال آ جائے گی ہمیں اور ہمیں منع کیا جائے گا یہ وہاں ہی بیٹھے بیٹھے میں نے وہاں نواز شریف کا ٹیلی فون جو تھا وہ ڈسکنیک کروا دیا تھا تاکہ اس کو کوئی کال نہ باہر سے آئے اور میں نے ان کو بتا دیا تھا بتا بھی دیا تھا تو بھارا پاکستان آگئے وہی ہوا کہ ان کا میسج آیا کہ ہم آ رہے ہیں ڈیلیگیشن ایک آنا چاہتا تھا میں نے ان کو روک دیا میں نے کہا میں ابھی نہیں آپ کو ریسیو کر سکتا آپ پندرہ سے پہلے نہیں آئیں گے یہ میں بات کر رہا ہوں تیرہ تاریخ کی کیونکہ اس وقت ہم کابینہ میں تھے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی دیفنس کمیٹی کی تو خیر اس پہ بلکہ وہ امریکن ناراض ہوئے انہوں نے آرمی چیف کو میری شکایت کی کہ یہ شمشاد ہم ان نے ہمیں روک دیا یہاں ہم تو ٹیمپا میں جہاز میں بیٹھے ہیں وہ سینٹ کوم کا کمانڈر جنرل زینی اور سٹروپ ٹیلبرٹ رک اینڈر فرت اور بروس رائیڈل وارہ سارے بیٹھے تھے پورے کہ اب جا کے پاکستان کو دباؤ میں لائیں گے تو خیر وہ آرمی چیف نے مجھ سے پوچھا میں نے بتایا کہ جی میں ابھی فارغ نہیں ہوں تو انچلی وی ریسیو دیم آن ففٹین تھی جو میں نے کہا تھا یہ بھی بات غلط ہے کہ فوج ہمیشہ چلاتی ہے فوج اپنی مرضی نہیں کرتی فوج جہاں بہت ہماری سمجھی سمجھ والی فوج ہے یہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کوئی چیز بھی پاکستان کے مفادات کے خلاف فوج نہیں کرتی بطور ایک ادارے کے کوئی انڈیویجول بہت جاتے ہیں جس طرح مشرف بعد میں ہوا تھا تو بارہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ بہت دباؤ تھا یہ آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ میں جب ہوتا تو اتنا تھا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نے کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا یہی بات جو عری دھمکی دی گئی ہے تو اس وقت یہ تو ہو نہیں سکتا تھا نا کہ ہمارا پرائم منسٹر باہر جا کے یہ دھمکی بتاتا اس میں اتنی حمد نہیں تھی وہ تو بلکہ ہمیں ایکسپلور کر رہا تھا کہ ہم کس طرح بچ سکیں کہ ٹیسٹ نہ کریں بلکہ بعد میں جب وہ آیا ڈیلیگیشن تو ان کو کہا کہ بھی میری تو مجبوری ہے یعنی اپولوجیٹک تھا وہ ان سے جب ہم نے ٹیسٹ کر لیا تو اس نے معافی مانگی تھی ان سے کہ بھی ایک مجبوری تھی تو مقصد یہ فرق ہے تو دباؤ اتنا تھا اب جس دن اور اس دوران میں ایک سیکرٹ وزٹ پر چائنا گیا رائٹ وہ تھے جو ان کے لوگ تھے ہواری جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے میاں صاحب تو اسی آپ جاؤ چائنا میں نے میں نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں چائنا کو کانفیجنس میں لینا چاہیے فوری طور پر اور ہمیں ان کو بتا دینا چاہیے کیا ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بعد میں چائنیز مدد کی ہمیں ضرورت ہوگی چائنیز کی مدد جو سفارتی سطح پر ہوتی ہے تو ان کے وزیر شزیر کہہ لگے میاں صاحب تو اسی آپ جاؤ میں نے منع کر دیا کیونکہ میاں صاحب اگر خود جاتے تو یہ ایسے لگتا جس طرح ہم چین سے اجازت لینے گیا ہے کہ بھی ہمیں دماکے کرنے کی اجازت دے دو تو وہ بات امپریشن غلط تھا تو پور ہی اگریڈ نواز شریف صاحب میری بات تسلیم کرتے تھے تو خیر میں گیا چائنیز کو بریف کر کے آیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک واقعہ ان دنوں جمبو ہوتے تھے جہاز دب تو میں کراچی سے فلائٹ چینج کرنی تھی تو میرے ساتھ تھے میرے سٹاف میں ایک جنرل تھے ایک سلبان بشیر تھے اور ایک سائنٹس تھا یہ تین مندے جو میرے ساتھ گئے تھے وہ نیچے تھے میں اوپر بیٹھا تھا تو اتنے میں اے روسٹس نے مجھے ایک چٹ دی لاکر اور اس میں لکھا تھا مسٹر شمشاد you will be burnt alive baked and roasted بس تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کس نے دیکھ دیا آپ کے جو کلیگ بیٹھے نیچے انہوں نے تو میں نے کہا اس کو بلاو تو سلمان بشیر جو یہ فوراں سے ایک بات میں بنے تھے یہ وہ میرا سٹاف سے تھا تو میں نے کہا یہ کس نے دیا کہتا جی کوئی بندہ آیا تھا اور وہ جلدی سے آکے انہوں نے کہا شمشاد صاحب کو میرا ذاتی پیغامیت دیتا کہتا میں نے تو کھولی بھی نہیں چٹ تو میں نے آپ کو بھیجوا دی میں نے کہا لو پڑھ لو تو دھمکیاں وہ دینے والے کون تھے وہ امریکن نہیں تھے وہ ہم لوگ ہی تھے اور کون ہو سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ان کو پتا تھی تو مجھے انونیمس کالز آ رہی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ سارا شمشاد کروا رہا ہے جتنا بھی اس گورنمنٹ سے ٹیسٹ کروانے کے لیے تو مجھے دھمکیاں تھی کہ تمہیں مار دیا جائے گا تو میں نے کہا تھا ایسی کی تیسی اور پھر یہ تھا کہ میرے اپنے کلیگز کچھ سینئر جو تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تو میں نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا تھا بلکل کیونکہ میں جس طرح آرمی چیف ہوتا ہے اسی طرح ہمارا فورن سیکٹری کا سٹیٹس ہوتا ہے تو میں نے اپنے ساتھ ایک ینگ ٹیم رکھی اور ہم نے سترہ دن بیٹھ کر باقیدہ کرائیسس مینج کیا اور بلاخر ہم نے فیصلہ پرائم منسٹر سے نیوکلیر ٹیسٹ کے لیے کروایا کیونکہ وہ تو بہت ریلکٹن تھا آخری رات کوئی جو ہوتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو پتہ لگنا چاہیے یہ کیا چیزیں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے تو ستائیس مئی کو بارہ بجے میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو مجھے فون آتا ہے جی ایچ کیو سے ڈی جی ملٹری آپریشن تھے جنرل توقیر زیا انہوں نے کہا کہ سر ہمیں ابھی ابھی ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل یہ دونوں مل کر ہم پر حملہ کرنے ہماری نیوکلیر انسٹالیشن پر حملہ کرنے والے ہیں ان کے سکوارڈن جہاز فلان ائرپورٹ پر کھڑے ہیں کوئی ادھر مدراز کی طرف تو میں نے کہا کہا پھر میں کیا کروں تو میں نے کہا کہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ مشورہ چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں اس ائر میں سی ون سی زیرو جہاز جو ہے وہ بڑھا دیں تو اس شور میں کوئی بھی آپریشن نہیں ہو سکتا جو سی ون سی زیرو ہوتا ہے نا وہ تو پنکھوں والا جہاز ہوتا ہے ایسے ہی میں نے بات کر دی مزاق سے لیکن نہیں پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں نے اس رات آئی ووک اپ دا ورلڈ دنیا کو میں نے جگایا اور وہ اس طریقے سے سب سے پہلے میں نے انڈیا کے ہائی کمیشنر ستیش چندر ہوتے تھے ان کو بلایا دفتر میں سمن کیا آپ نے کچھ ساڑھے بارہ بجے ترکی ساڑھے بارہ ہے پونے ایک بجے تو میں نے کہا کہ دیکھو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگ یہ ایک مس ایڈونچر کرنے والے ہو لیکن جاؤ اپنی حکومت کو بتا دو کہ وی ار اور سو ڈیپلوئیڈ فلی ڈیپلوئیڈ اور یو شوڈ بی ریڈی فور کونسیکونس آف آنیمیجنیبل مگنیچوڈ یہ میرے الفاظ ہے جو میں نے کہے اور آج یہ الفاظ باقیلدہ جو ٹیکس بکس ہیں ان کا حصہ ہیں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ٹیکس بکس ہیں ان میں اس واردات کا سارے کرائیسس کا تو اس کو میں نے یہ کہہ کے بجوال دیا دوسرا میں نے اسی وقت امریکن میسٹر کو بلا اور اس کو بتا دیا کہ بھی یہ ہے تم ابھی جب کے چیک کرو پھر میں نے کیا کوفی انان سیکیٹری جنل تھا اس کو ٹیلی فون اس کو بتایا رشیہ نے بیسٹر کو بلایا سب سے انٹریسٹنگ کہ چائنیز کو جب میں نے بلایا وہ بجارہ رات دو بجے اس نے سوچا پتہ نہیں کیا آفت آگئی وہ سلیپنگ سوٹ میں ہی آگیا تو میں نے کہا کہ یہ ہوا اور میں نے کہا کہ چائنہ میں آپ کے بی جی میں اس وقت ہمیں پتا ہے کہ نیتنی اہو آیا ہوا ہے وزٹ پہ آیا ہوا تھا اس سے پوچھو کہ یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے تو میں نے دنیا کو جزا کے اور اپنے پھر اس کے بعد آخر میں میں نے اپنے ایمبیسٹر کو کہا جو نیو یوک میں تھا احمد کمال میں نے یہ کہا کہ تم سی این این پہ جا کر یہ بات کرو پبلک میں بتاؤ پرمٹ کرنے کے لیے کسی چیز کو ڈسکلوز کرنا ضروری ہوتا ہے صبح کو سات بجے تک مجھے سب طرف سے جواب آ گیا کوفی انان نے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا ہے یہ رپورٹ غلط ہے امریکن ایمبیسٹر نے کہا کہ ہم نے آپ کا ایمبیسٹر جو ہے واشنگٹن میں ریاض کھو کر اس کی اسرائیلی ایمبیسٹر سے گفتگو کروا دی ہے اور انہوں نے یقین دلا دیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور چائنیز نے بھی کہا کہ ہم نے اسرائیلی پرائیم منسٹر سے چیک کر لیا کوئی نہیں تو صبح کو ہر طرف سے جب سگنل آ گیا تو پھر میں نے پرائیم منسٹر نواز شریف کو فون کیا کہ جی رات کو یہ واقعہ ہو گیا تھا میں نے کرائیسس منیج کر لیا اب میں آوں گا حسب مطابق جو پرگرام تھا پہلے سے بنا ہوا اس میں میں نے اس کو نو بجے لے کر این ڈی سی جانا تھا نیشنل ڈی فینس کالج پرائیم منسٹر کو یہ پہلے سے تھا ہے تو بہرحال نو بجے میں پرائیم منسٹر کو لے کر این ڈی سی چلا گیا وہاں پر بڑی گرم بحث ہوئی ینگ افسر تھے جتنی ہماری آن فورسز کے وہ سب ناراض تھے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا تو ڈو اٹنا کنارے لگنے شروع ہوئے تو آئی کود سی پرائیم منسٹر کو چہرے پر پسینے تو جب ہم اس کے میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد آئے کافی جب پی رہتے تو پرائیم منسٹ نے مجھے کہا کشم شاہ صاحب میرے ساتھ آجائے جب بھی وہ پریشان ہوتے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے جہاں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے پھر وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا ہونے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لی اور ساتھ جل جہنگیر کرامت کو بھی کہا کہ آپ بھی آ جائیں تو وہ اپنی گاڑی میں تو ہم دونوں چلے گئے وہاں ان کے دفتر میں تو ایک طرف جل جہنگیر کرامت بیٹھے ہیں دوسرے طرف میں بیٹھا ہوں تو ان سے پوچھا کہ جل سب اب کیا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں ساری تیاریاں مکمل ہیں جس وقت بھی آپ کہیں گے تیار ہیں لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرتے وقت سوچ لیے کہ قیمت بہت دینی پڑے گی اس کی تو اس کی طرف انہوں نے میری طرف پوچھا کہ شنگ شاہ صاحب کیا کرنا ہے میں نے کہا جی آپ کی اپنی سروائیول کی بقا اور سروائیول کی جو کوئی قیمت جو نہیں ہوتی تو بس یہ میں نے ایک فکر میں جواب دیا تو انہوں نے کہا تھانکیو شام کو ٹیسٹ کھو گیا تو یہ جو کرائیسس ہے یہ ہم نے مینج کر کے ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد پھر دسمبر میں مجھے یاد ہے کہ امریکہ نے ہمیں وہاں بلایا واشنگٹن وہاں کلنٹن نے خود ہمارے پرائم نسٹر سے کہا پرائم منسٹر ہوں نے اگر آپ پلیس میں جانا ہوں نے ایک بھی جیسے ہمیں کوئی کر رہا ہے